بارہ مئی کے جو انسیڈنٹ ہے وہ تو ہم نے کراچی سے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا بھی کور بھی کیا اور اس کو کور کرتے ہوئے ایم کی ایم کے تھریٹس بھی جو ہے وہ فیس کی مجھے یاد میں ایر وائی پہ ہم تھے تو میں اور ایاز امیر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور کاشف عباسی ہم کور کر رہے تھے ہائی کورٹ کے باہر سے تو انہوں نے ہمیں بند کر دیا یعنی وہ دروازے بند تھے جگہیں بند تھی تو ہم مجھے اندر جانا تھا چونکہ ڈی ایس ان جی وہاں پہ تھی ہماری ہائی کورٹ کی بیلڈنگ کے اندر تو مجھے انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو مجھے دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ آنا پڑا تو اس کی فوٹیج اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس جو تھی وہ آگئی تھی لیکن اس وقت ہم نے وہاں سے کیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ پولا اس وقت ایم کیم بہت بڑی ان کا ایک دہشت تھی اور مجھے یاد ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ ہم نے کہیں جانا تھا بلکہ ایک ہمارے بڑے اچھی امک امک اے ہیدر باسیزوی صاحب نے ہمیں کھانے بھی بلائیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ تو کھانے کا کوئی سین نہیں ہے تو آپ تو پہلی ٹکٹ کرا کے گھر واپس چلے جائیں پتہ نہیں مطلب ایک طرح سے سمجھایا کہ پتہ نہیں آپ بچ بھی پائیں گی کے نہیں بچ پائیں گی تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس آئے اس وقت متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے اور وہ سارا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کور بھی کیا وہ سارا معاملہ اور بارہ مائی کی کوریج یادگار بھی یوں کہ ہم نے دیکھا کہ وکلا کے ساتھ اور پھر وہاں پہ وکلا جلانے کا واقعہ پھر وہاں جو ائرپورٹ سے کے باہر جو شاعرہ فیصل کے اوپر جو کچھ ہوا جو خون ریزی وہاں پہ ہوئی اور پھر رات کو جلان مشرف نے جو کہا کہ میری دیکھی میری طاقت کراچی کے اندر تو وہ بھی ہم نے کبر کی تو بہت ساری چیزیں اب تو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری کہانی ہے اور پورا ٹریلر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اس کا ایک مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے اس کی تصویریں آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے